اسلام علیکم ناظرین سپیشل ٹی وی کے پرغام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد معویہ ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں ریلوے پریم یونین کے مرکسی صدر جناب شیخ محمد انور صاحب شیخ انور صاحب کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اس پر آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم شیخ صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے کرم اللہ کا شیخ صاحب آپ نے ایک لمبی زندگی ریلوے کی نظر کی ہے جی جی تو اس کی ظاہر ہے ایک ابتدا ہوئی جوانی کے زوانے میں اس سے پہلے آپ نے لاہور ہی میرے کے تعلیم حاصل کی تو کچھ اپنی زندگی کے جو ابتدای ایام ہیں ان پر روشنی ڈالیے گا شکریہ جی آپ نے بڑا دلچسپ بات کی ہے میں نے تدائی تعلیم تو حاصل کی اسلامی آئی سکول سنت نگر سے میں نے وہاں سے بیٹرک کی ہے اس کے بعد جو ہے میں پھر ایمیو کالج میں آ گیا وہ ایک بڑا مشکل دور تھا لاہور کے اندر بہت زیادہ مشکلات تھی ایم اے صاف اسلامی جمعہ طلبہ آمنے سامنے تھی تو الحمدللہ اسی دوران میں جب میں پڑھتا تھا ایمیو کالج میں تو الیکشن وہاں پر ہوئے یہ ایرلی ایٹیز کا دور ہوگا نہیں یہ تو سیمیٹی سیمنٹی 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 اور الحمدللہ فرس ٹیم ایمیو کالج کے اندر اسلامی جمعہ طلبہ جیتی ہمارا پینل جیتا وہاں پر اور بڑا مشکلات کو خطرناک چیزوں کو اپنے سامنے دیکھا کئی بار اپنے زندگیوں کو بڑا خطرے میں ڈالا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہر طرح سے محفوظ بھی رکھا اور اب جاری بھی اللہ تعالی نے خوب کی ہماری الحمدللہ تو سٹوڈنٹس سے یونین کے اندر جب آپ رہے اور اتنا ایکٹیو آپ نے رول پلے کیا ہے جی 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 تو اس زندگی کے زمانہ تعلب علمی کے کچھ ظاہر تلخ تجربات بھی ہوئے ہوں گے اس پہ کچھ آپ اوشنگ دانے گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ جب میں سکس کلاس میں پڑھتا تھا تو امیرالعظیم بھائی جو ہیں ماشاءاللہ ایک بہت بڑے شخصیت ہیں پنجاب منسٹری کے صدر بھی رہے ہیں نازم اعلی بھی رہے ہیں وہ میرے سینئر تھے وہ ایٹس میں پڑھتے تھے تو سکس میں انہوں نے میری انگلی پکڑی اور جی نگر ڈھانکس کھائے مجھے ایک بڑا زبردس واقعہ ہے میں بتاؤں آپ کو کہ میرے والی صاحب جو ہیں ان کو ہکا پینے کا شوق تھا تو میں ذرا وہ کہتا ہے نا کھل نڑا تھا ذرا گھر ٹائم کم دیتا تھا تو امیر نظیم بھائی نے جب گرومنگ کر شروع کی تو مجھے کہا آتے تھے گھر قریب ہی گھر تھا ان کا ہمارے مولے میں رہے تھے کہتے ہیں یار شیخ انور یہ سارے کام شرافت کرتا ہے وہ شرافت میرے بڑے بھائی تھے یار تم بھی ابا جی کا کام کیا کرو تو میں نے پھر ایک دو تین دفعہ جب تحجد میں اٹھ کے ابا جی کا ہکا تازہ کیا ہکا بھرا تو میری امی آج دنیا میں نہیں ہے نا باپ نا مات دنیا سے چلے گئے تو امی کو کہتے ہیں ابا جی کہ انور کو ہوا کیا ہے یہ آج کا لھکا بھرتا ہے یہ تو بات نہیں سنتا تھا امی نے کہا بھا جو محر العظیم آتا ہے نا گھر میں آج کے لیے جمعیت میں لگ گیا ہے تو اس کے بعد میرے گھر کے اندر ایک جمعیت داخل ہوئی اور ایک ایسا اچھا محول بنا ایک ایسا سوفٹ بنا کہ ایست ایست پھر گھر میں بہت ہی دینداری کا محول اللہ تعالی لے کر آیا پہلے بھی تھا لیکن اسے ایک اور اضافہ ہو جن سمانے میں آپ ایمی کالیج میں تھے اور طلبہ تنظیموں کا ظاہرہ بہت ہنگامہ خیزی کا دور تھا جی 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 تو بہت رسکی تھی لائف ان دنوں بہت زیادہ میں تھا خلیق بڑھ صاحب تھے جنہوں نے لاہور سے قومی سمبلی کا لیکشن بھی لڑایا وہ میرے ساتھ تھے اور بہت کروشل ٹائم تھا لڑائی جھگڑے تھے اور اتفاق کی بات ہے ہم رات ہی ایک جگہ بیٹھے تھے کہ میرا ایک فرسٹ کزن بھی الیکشن لڑا تھا لیکن وہ ایم ایس ایف کی طرف سے تھا تو مجھ میں بڑا دباؤ تھا خاندان کیا تو میں نے کہا جی یہ تو والد صاحب کے پاس بھی وہ آئے بیچوزی تنویر الیکشن لڑا ہے شیخ خانور اس کی مخالفت کر رہا ہے انہوں نے کہا جی یہ جماس نامی ہے جمعیت کا معاملہ ہے ہم لوگ اس میں نہیں آسکتے لیکن اللہ تعالی کا شکر ہے کہ لڑائی جھگڑوں کے باوجود ہم وہاں پر بڑی بازق سریع سے ہمارا پینل جیت گیا تھا اچھا آپ کا پینل جیتا لیکن ہم نے جب ایم اے کالیج کو دیکھا ہے تو ایم اے کالیج میں تب جمعیت نہیں تھی تو یہ عروج اور پھر اس کے بعد یہ کالیج آپ کے ہاتھوں سے کیسا ہوتا ہے اس کے بعد پھر جمعیت کا بس مشکلات ہی آئی ہیں اس کے بعد اور پھر وہاں پر ایم اے سف کا کنٹرول ہو گیا تھا یہ وہاں پر ہوا ہے تو یہ ٹرانزیشن کیسے ہوئی ہے بس یہ تو پھر اپنی جدو جہدہ نا جی اس کے بعد نہیں سسٹین کر سکے مطلب جو ہمارے اس کے بعد ایک دفعہ جیتے ہیں شیخ شفیق سب جیتے ہیں وہاں پر ہمارا گروپ جیتا اس کے بعد جو تھا پھر کافی حالات خرابہ ہوئے پھر وہاں پر ایم اے سف اب ٹل نو پھر وہاں پہ زیادہ انہی کا کنٹرول تو آپ نے کالیج کے بعد پھر آپ نے ڈیریکٹ ریلوے کو جوائن کر لیا یا اس کے پہلے کوئی اور جوب کیا اس کے بعد میں نے کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کیا تین چار سال بزنس کیا پھر میں ایٹی فور میں ریلوے میں آ گیا تھا بزنس کے بعد میں پھر ریلوے میں آ گیا تھا اچھا ریلوے میں جب آپ آئے ہیں تو آپ آتے ہیں پھر یونین والوں کے ہتے چڑھ گئے جی جیسے یہ آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب میں ایٹی فور میں ہوں حافظ سلمان باٹ صاحب محروم و مقفور رحمت اللہ انہوں نے مجھے بلا لیا پتہ لگا آپ ریلوے میں آ گئے ہیں میں نے کہا جی تو کب سے کام کرو گے میں نے کہا بھی تو میں ٹریننگ پر چلا گیا ہوں تو پھر میں انتیس چیز پچاسی کو ٹریننگ کر کے نو مینے کے بعد باپس آیا تو ویری نیکس ڈی انہوں نے بلا گیا پھر پریم کی ذمہ داری لگ کارکن بن گئے اور پھر وہاں سے سفر آغاز چل سو چل وہ حافظ آپ تو آج دنیا میں نہیں رہے لیکن وہ ذمہ داری آج میرے اوپر ہے اچھے ریلوے میں ظاہرے کیا مزدوروں کی یونین میں تھے اور اپنے ایک بہت ٹف ٹائم گزارا ہوگا ایک جدوجہد والا پورا وہ عرصہ ہے تو اس کے ساتھ کوئی کھیل کچھ سے بھی شغف رہا کہ نہیں دیکھیں جی وہ ٹف ٹائم تو اتنا رہا کہ ہمارے مقابلے پر ڈپلائی کیا غلامہ دروائے نے ارشد امین چودری کو وہ بھی توپے بندوکیں لے کے ریلوے کو فتح کرنے کے لیے اور یونین کو سے ہم سے وہ قابو کرنے کے لیے پھر ایک ٹائم میں انہوں نے اس سے پہلے شیخ رحیل اصلا صاحب جو ہمارے امین بھی رہے ہیں لاہور سے ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی ہمارے مقابلے پر اتارا اور بہت زیادہ حالات خراب ہوئے انہوں نے کہا جی میں نے اس پریمین کے دفتر پہ قبضہ کرنا ہے تو اس مرد ایک لندر آفظ علمان نے ایک لیند کھیج دی کہ اس سے آگے اگر کوئی جائے گا تو پھر یہاں پر حالات لاہ ناٹر کی صورت بنے گی تو اس کی ایک بیک گرونڈ ہے کہ زیاؤل اکس صاحب آفظ علمان باٹھ صاحب نے میاں صلی اللہ علیہ وسلم سلی کو ہرایا تھا زیاؤل اکس صاحب کے وہ وزیر اعظم بننے جا رہے تھے ان کو بھی ایک اس کا تھا انہوں نے جو مارے صدر تھے عباس با وزیر وہ سن سے ایم پی اے بنے ایم پی اے بننے کے بعد ان کو جو نا غوشہ نے قابو کر لیا اور وہاں کا سن کا صبائی وزیر بنا دیا پھر ظاہر ہے کہ جب ہماری مخالف پارٹی میں چلے گئے تو ہم نے پریم سے انہوں کا اخراج کر دیا تو پھر اس کے بعد کافی زیادہ ٹف ٹائم ہوا اور کافی مشکل حلات رہے آپس میں جی لڑائے جھگڑے بھی خاصے زیادہ ہوگی کھیلوں کے میدان میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کھیلوں میں کھیل تو جی میں جب اللہ کا شکر ہے فرسٹر میں پڑتا تھا تو اسٹر میں بلیک بلٹ بن چکا تھا بڑے آوائل زندگی کے اندر میں بلیک بلٹ بنا ہوں اور پھر میں اسی ایم ایو کالیج میں اپنا تین چار سال اپنا چلاتا بھی رہا ہوں کلب بھی بنا کر چلائے آباد میں تو میں یہ یاد ہے میرے بڑے بھائی اکبر حسین صاحب جو کہ اکیس اپ دوزار تیرہ اپریل دوزار اکیس کو اس فانی دنیا سے لفانی چاہاں کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ مجھے یاد ہے کہ اس تیم ان کے پاس سیکل ہوا کرتی تھی گھر میں موٹ سیکل نہیں تھی یہ بات ہے تیہتر چوہتر کی تو جب ایک بروسلی کے نام سے فلم آئی تھی تو وہ مجھے ڈیلی اردو بزار چھوڑ کر آتے تھے ٹریننگ کرنے کے لئے جاتا تھا باپ سی پر میں مواب کرتا ہوا آتا تھا اس کے بعد آپ نے بات کی ہے تو میں ریلوے میں آیا ہوں تو ما شاء اللہ میں ریلوے کی جو کیونکہ بسیکلی میں سپورٹسمن تھا تو حافظ سلمان باٹھ صاحب جب پاکستان ویلیفٹنگ فیڈریشن کے سیکٹری بنے تو اسٹر میں ڈسٹرک لاہور کا پریزیڈنٹ رہا لاہور ڈوین کا پریزیڈنٹ رہا پنجاب اسوسییشن کا سیکٹری رہا پھر ریلوے کے اندر الحمدللہ میں ریلوے کی پاکستان کی جو ٹیم ہے ویڈ لیفٹنگ ٹیم کا اس کا منیجر بنا اس کی فوٹبال ٹیم کا منیجر بنا اور الحمدللہ نیشنل چیمپئن ہم دونوں ہم نے آرمی کو ہرا کر ویڈ لیفٹنگ کی جو نیشنل چیمپئنشپ ہے وہ بھی جیتی فوٹبال کبھی ہم چیمپئن رہے پاکستان ریلوے جو فوٹبال کے بغیر فوٹبال کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان کا جو فوٹبال ہے ہماری ٹیم بین القوامی سطح پہ اپنا نام کیوں نہیں بنا سکی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے آفا سلمان صاحب اس فوٹبال کے سیکٹری جنرل بنے ہیں پاکستان کے تو اس ٹیم پاکستان فوٹبال کے پاس پیسہ نہیں تھا بالکل پیسہ نہیں تھا مجھے یاد ہے کئی دفعہ آفا سلمان نے اپنی گاڑی بیچی کئی دفعہ اپنے لوگوں کے ساتھ جا کے ادھار مانگا ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ مجھے آفا سلمان نے کہا کہ یا شیخ انور آجی تیرے کارانہ تیرے آجی صاحب دی جیب کٹانگے وہ بڑے جولی بات محبت پیار سے کرتے تو یہ صحیح وہ آئیت مجھے کہنے دے بھائی دی جیب کٹو آج تو میں نے کہا جی پا جی آپ سلمان ایسے کہہ رہے ہیں کہنے لگا پرسل ہے یا بیٹا جھو کہنے دی تو اس ٹیم پیسہ نہیں تھا اس گیم کے اندر لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اس ٹیم ہم سیف گیم کے چیمپئن تھے اسلامباد میں جو نینٹی ون میں ہوئے اس کے ہم چیمپئن بنے ہیں انڈیا کو ہم نے ہرایا پھر ہم نے جا کے سری لنکا کے اندر انڈیا کو ہرایا اور دو دفعہ ہم نیشنل چیمپ پھر ہے آپ یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ قومی سطح پر اس کھیل کی سرپرستی نہیں ہوئی اس کے بعد جب ہمارے بعد جب ہمیں ایک سازش کا شکار ہوئے فوٹبال سے ہم کو ہمیں آؤٹ کیا گیا ہے اس کے بعد فیفا نے جب کور کیا اس کو اس ٹیم تو اب دیکھے نا یہ سامنے آپ سے چند قسم کے فاصلے پر ہے فوٹبال آوز بنا ہوا ہے اب تو اربو روپے کی گرانٹ ہے اربو روپے کی گرانٹ ہے سلانہ ان کی لیکن فوٹبال نہیں ہے وہ پیسہ جیبوں میں جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اتنا پیسہ آج کرائیں نا آڈ ایٹ ان کا کہ بھی اتنا پیسہ تمہارے پاس آیا ہے پوچھیں نائب والے پروفیشنل فوٹبال پاکستان میں شروع کر دیا تھا لیب وائے گتاون کے ساتھ ہم ہر پلئر کو منٹوں کے حساب سے پیسے دے رہے تھے کتنے منٹ کھیلا اتنے پیسے ہم اس کو دیتے تھے بے شک اس کے تعداد بہت کم تھی اور یہ ہوتا تھا اس دنوں یہ صورتحال ہو چکری تھی کہ ابھی ایک ملک سے ٹیم آ کے اتر رہی ہوتی تھی دوسرے جہاں سے دوسری ٹیم جا رہی ہوتی پوری یہ ہمارا حال تھا اچھا آپ نے جو اپنی تحریروں پر مشتملے کتاب لکھی ہے ہر دم ذرا وہاں ہے زندگی اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے میرے پاس میں آج لائے بھی تھا یہ کتاب ہے اگر یہ دکھا سکیں ٹھیک بلکہ یہ آپ ہی کے لیے جی اس میں جی میرے زندگی کے جو سارے پہلو ہے نا جی وہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے یہ ایک زبردست اللہ تعالی نے کرانا مجھ سے یہ کام لینا تھا یہ اللہ نے بڑا اچھا کام لیا اس کے اندر مختلف قسم کے جتنے میرے آرٹیکلز میں نے شوق آرٹیکلز لکھنے کا یہ اس پر مشتملے کتاب ہے اور میری جو زندگی کے بارے میں ہیں وہ بھی ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو ملیں گے شکس اب ریلوے کی جو آپ کی جوب ہے اور یونین کی زندگی ہے اس میں سب شانتی تو نہیں رہی ہوگی اس میں بہت کتھن مرحل بھی آئے ہوں گے بڑے کتھن مرحل کچھ واقعات یا کچھ حادثات آپ بتانا چاہیں گے ناظرین کی دلچسپی کے لیے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ان دنوں میں جب میں ایٹی فائف میں آیا ہوں جنجز کے اندر آپ و سلمان بڑھ سب ایم این اے بن گئے تھے ماشاءاللہ اور ان کا زیادہ ٹائم گزرتا تھا ہوا یہ تھا کہ بالکل جو اس ٹائم سی بی ای جو ان کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے ان کو ہی آفا سلمان صاحب نے میسیج بھیجا کہ جلسہ رکھیں آپ تو انہوں نے بڑا شاندار جلسے کا رینج کیا اس ٹائم جو ہے جب جلسہ بڑا روش پر تھا آفا سلمان ایک بڑی قداور شخصیت تھی میاں صلاح و دن صلیق اور آیا ہوا تھا تو ان کی توتی بولتا تھا اور قد بھی ماشاءاللہ ٹال تھے ماشاءاللہ تو دنیا ان کو سننے کے لیے آئی کہ اب بٹ آ رہے ہیں حافظ آ رہے ہیں یہ ان کے بارے میں ہوتا تھا تو جب وہ آئے ہیں تو ہزاروں کے تعداد میں وہاں مچمہ تھا تو میں اسٹیٹ سیکٹری تھا صغیر چیما صاحب میرے ساتھ اس ٹائم جو تھے نا اسٹیمی کالیج سیول لائن کے پریزیڈنٹ بھی رہے لاہور سیڈنٹ کانسل کے چیئرمین بھی رہے وہ بھی آئے ہوئے تھے ان کو بھی بلایا تھا بات صاحب نے لیکن مجھے نہیں پتا آج بات صاحب نے کرنا کیا میں تو یہ پتہ جلسہ ہو رہا ہے میں اسٹیٹ سیکٹری ہوں تو وہ مجھے ایک دم بلایا اسٹیٹ پر ہی مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب آس ہونے میں تو مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب آپ اعلان کریں کہ اب لاہور ڈوین کے صدر صغیر چیما صاحب خطاب فرمائیں گے تو ظہر ہے جو منتخب صدر بیٹھا ہوا ہے وہاں پر یہ اعلان ہوگا تو پھر آپ دیکھیں نا وہاں کیا ہوگا تو میں نے کر دیا حکم تھا آپ صاحب کا تو ظہر ہے کچھ لوگ جو یا ان کے بہت قریبی لوگ تھے وہ چلے گئے پھر اس کے بعد لڑائیوں کا سسلان شروع ہو گیا کبھی وہاں پر مصری شاہ کے بڑے نامور لوگ اب ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ انہوں نے آگے فیرنگ کر جانا کبھی کسی دوسرے گروپ نے فیرنگ کر جانا سغی چیما صاحب ٹریننگ پر چلے گئے کراچی اور شیخ انور اس ٹیم اکیلا تھا بلکل اکیلا میرے ساتھ کون آیا کرتا تھا میری حفاظت کے لیے جو میرے پاس بیٹھتے تھے شاید بلال صاحب آج دنیا میں نہیں ہے انہوں نے میرے ساتھ بڑی قربانی دیئے خلیق بات صاحب جنہوں نے نواز شیف صاحب کے خلاف الیکشن لڑا قومی سمبلی کہا یہ بچارے ڈیلی میرے دفترہ آکے بیٹھتے تھے تو اس طرح مشکلات میں بہت لڑائی جھگڑے رہے لیکن اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ایک وہ ایک جماعت ظاہر ہے پیچھے ایک پشت پر پشتی بانتی جماعت یہ بھی ان لوگوں کو خوف تھا لیکن اس کے باوجود وہ ٹک ٹک لگی رہتی تھی ماری ان کے ساتھ لیکن اللہ نے محفوظ رکھا اچھا ریلوے میں رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور یونین لیڈر کے آپ کی اچیفمنٹ کیا ہے آپ نے مزدوروں کے لیے کیا کیا اور ریلوے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے دیکھیں جی میں تو ڈیلی جب رات کو سوچتا ہوں میرا خدا گواہ ہے میں یہ سونے سے پہلے سوچتا ہوں شیخ انور ہٹ سارا دن تم نے کیا کیا ہے تو اگر آج تمہارا آخری دن ہوگا تو کوئی ایسا کام ہے جو اللہ سے آپ کی نجات ہو جائے تو الحمدللہ میں بڑا متمن ہو کے سوتا ہوں میں صبح سے شام تک آویلیبل ہوتا ہوں آپ رات تین بجے فون کریں چار بجے کال کریں میں نے کبھی ٹیلی فون بن نہیں کیا کبھی میں نے کسی کو نہیں کہا میں بہت مصروفوں کام نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا یہ یقینہ جو میرے پیرنٹ سے میری تربیت کیا پرٹیکولر اکبر حسین صاحب نے یا میرے والد محترم نے یہ بھائی محمد علی صاحب ہے وہ پی ٹی وی کے ماشاءاللہ ڈائریکٹر فنانس رہے ہیں ایک مذہبی گھارہ ہمارا بڑا ہم حضرت رشید احمد گنگوہی کی اولاد میں سے ہیں یہ دباچہ آپ کو بتائے گا تو مجھے تو یہی میرے بڑوں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس کچھ چل کر اپنا مسئلہ لے کر آیا بیٹا یاد رکھنا وہ آیا نہیں اس کو بھیجا گیا ہے اس کو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے فلان آدمی کے پاس جاؤ گے وہاں سے تمہاری مسئلہ لوگا ہے تو میں وہ ایک فرید احمد شہید وہاں پر ڈیوٹی دے رہا تھا ٹوبا ٹیکسنگ بڑا مشہور سٹیشن ہے گیٹ پر کھڑا ہوا تھا لاہور سے ٹرین جاتی ہے شالیمار وہ پھاٹک بند کرتا ہے ایک خاتون ٹریک کے اوپر آ جاتی ہے وہ اسے ہینڈ فری لگائیں میں اس کو وہ واضح مارتے ہیں وہ نہیں سنتی وہ بھاگتا ہے اس کو دھکا دیتا ہے تو وہ نیچے آتا ہے ٹرین کے لڑکی بچ جاتی ہے خود آکے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تو اللہ کے قربان ہو گیا اس کی شہادت کے ایشو کو میں نے اٹھایا میں ان کے گھر گیا اور پہلی بار مجھے کہتے تو ہیں کہ میرا پردہ رکھنا انور بھائی پردہ رکھنا لیکن پہلی دفعہ میں جب اس کے گھر گیا ہوں تو جس نے مجھے سب سے پہلے اس کے گھر جانے کے کہ اس بیوہ کو پیسے دے کے آنا وہ میرزیم کے سب سے چھوٹے بھائی تھے انہوں نے مجھے کافی رکم دے کہ یہ ہماری رفظم کے گھر ہدیہ دے کے اس کو میں نے پھر کمپین بنا کے چلایا اور پھر تیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی ریلوے کے ملازم کو تم غیر شجاعت ملا جو کہ شہیدوں کو ملتا ہے آرمی کے جوانوں کو ملتا ہے وہ ملا اس کے اندر اس وقت جو تھے میرے ساتھ دو تین شخصیات نے جن میں جوید انور بوبک صاحب تھے جن کے اندر اس ٹیم خواجہ ساد رفیق صاحب تھے سینرٹ میں سراج اللہ صاحب نے ان چیزوں کو اٹھایا اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ تیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو تو مجھے میرے میرا ضمیر بڑا مطمئن ہے کہ یار میری وجہ سے پاکستان ریلوے کی ایک ہسٹری تبدیل ہوئی دوسرا میری وجہ میری نہیں میری تنظیم کی وجہ سے الحمدللہ ہسٹری تین چینج ہوتی ہے کہ یہ دو یہ بھی تین مارچ دو ہزار اکیس کا واقعہ ہے کہ ہیدرلی جوٹی پر تھا والہار سٹیشن کچھے کا لاکہ ہے وہ بلکہ گھر میں سویا ہوتا جو جو جوٹی پر معمور ہوتے ہیں رات کو ان کو پٹرولرز ہم بولتے ہیں جو ٹریک کے حفاظت کرتے ہیں انہوں نے اس کو فون کیا کہ یار ڈاکو آج پھر لائن پر آگئے ہیں دہشت گرد ہیں یہ لائن انہوں نے گاڑی کو الٹانا ہے تو وہ گھر سے اس کو کال جاتی ہے پتہ نہیں آج میں نے آنا یا نہیں آنا میں جا رہا ہوں ڈانگ لے کے وہ بھاگتا ہے تو وہ ساری کچھے کے لاکے میں چھوٹی چھوٹے درخت لگی ہیں جھاڑی ان میں سے گزرا آگئے ڈاکو سے مڑ بیر ہو گئی اس کی دو بہ دو لڑا ہے وہاں پر وہ اور اس کی وہاں پر شہدت ہوتی ہے جیسے مجھے پتہ لگتا ہے میں اگلے دن وہاں پہنچتا ہوں جا کے ہم نے وہاں پر ٹریفک کو بند کیا زلے انتظامیاں ساری آئی اور ہم نے کہا کہ ہم اس کے خون کو رہ گا نہیں جانے دیں گے اللہ کا شکر ہے اس کے اوپر پوری قوت کے ساتھ ہم نے کامپین کی جلسے جلوس کے مظہرے کیے وہاں کے میں ہمارے پاکستان کے سیکرٹری جنرل خیر و مطونیوں میرے ساتھ تھے وہاں کے صدر زہج ویس صاحب تھے ایک نوجوان اختر اس کا نام ہے نام لینا بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں تحسین کی مضمل کی انہوں نے بڑی میرے ساتھ وہاں پر لڑائی لڑی اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو بھی ہم ہماری ریلوے کی تاریخ میں پہلی دفعہ اگر کسی سٹیشن کا نام تبدیل ہوا ہے والہار کا نام تبدیل ہوا ہے آج وہاں تختیل لگی ہوئی ہے حیدر علی شہید کی تو مطلب یہ وہ کام جابی ہے کہ جس سے انسان کو خوشی ہوتی ہے اس کی بیوہ کو الحمدللہ ساتھ کا بعد میں ریلوے میں ملازم کروا دیا ہوا ہے نام سکیل میں جوب کرتے ہی ہے ماشاء اللہ اس کے تمام واجبات اس بیوہ کے گھر ایڈمیسٹریشن ہے ماری پہنچائے ہیں کسی نے یہ نہیں ہوا کہ بیوہ کو جانا پڑا ہو اللہ کا شکر ہے تو ایسے اور بہت ساری مسالے ہیں کہ کسی کی مطلب جو ہم نے کیا وہ زیادہ بتانا یہ بہت نمائی چیزیں ہیں جو میڈیا میں ہائلٹ ہوئی ہیں ناظرین یہاں وقت ہوئی ایک بریک کا بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اے شکس اب آپ کی تو زندگی بہت مصروف رہی اور ہنگامہ خیزی کی نظر رہی تو گھر کی زندگی بچے ان کی تربیت ان کی تعلیم تو یہ سب کیسے ممکن ہوا ماشاءاللہ جی میرے تین بچے ہیں گھر تو سچی بات ہے میں کبھی پندرہ دن بعد بھی آئے ہوں کبھی مہینے بعد بھی آئے ہوں تو جیسے آفا سلمان صاحب نے اجلاس میں چلے جانا میں ان کے ساتھ ہی رہنا گرانڈوں کے اندر یا ملک سے باہر ٹیموں کے ساتھ چلے جانا یہ سارا کیلٹ میرے یا تو والد صاحب کو جاتا ہے یا میری اہلیہ کو جاتا ہے میرے تین بچے ہیں جی یہ عبدالی سکول اسلام پورا کشنہ گھر میں پڑے ہیں ماشاءاللہ اور ابھی دو دن پہلے سچی بات ہے دل بھی بڑا دکھا ہوا ہے ان کے سکول کے پرنسپل کی ڈہت ہوئی ہے اس شخص نے ہمارے علاقے کے ایک کے گھر میں علم کی روشنی کو منور کیا ہے اور اب دیکھیں کہ اس سکول میں پڑھ کے ایک محولے کے سکول میں پڑھ کے میری سب سے بڑی بیٹی ہے جو ماشاءاللہ یو ایٹی کی ٹوپر ہے آرکیٹیکٹ بنی اس سے چھوٹا بیٹا ہے میرا سیول انجینئر ہے وہ کچھ عرصہ اس نے ریل ویس کے اندر بھی صرف کیا ہے بطورے ای ان سسٹرڈ انجینئر اس کے بعد پھر میرا بیٹا اورنڈ ٹرین میں چلا گیا اس سے چھوٹی بیٹی ہے میری اس نے گورنمنٹ کالیج لاہوج انیسٹری سے جو اس میں سیکیٹریس ہے کلنیکل سیکالوجی کلنیکل سیکالوجی کی تعلیم حاصل کی ہے اور مجھے جو سب سے خوشی ہے نا جو میں کہنا چاہوں گا لوگوں کو کہ یار اللہ کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ اللہ کی مخلوق کے لیے سانیے پیدا کریں میں نے کبھی کسی بچے کو ٹوشن نہیں پڑھائی لیکن ہر بچے کو الحمدللہ میرٹ پر داخلہ ملائے کسی بچے کے پیچھے میں کبھی سکول نہیں گیا زندگی میں ایک دفعہ مجبوراں جانا پڑا جب ڈاکٹر وسیم اختر آپ بتا رہے تھے آپ کے دوست ہیں ان کا بیٹا آپ کا دوست ہے جب ڈاکٹر وسیم اختر صاحب جیف گیس تھے سکول میں اور میرے تینوں بچے وکٹری سٹینڈ پر تھے تو پرنسپل صاحب نے کہا شیخ صاحب آپ کیوں اپنی اہلیہ کو بھی لانا پڑے گا اور آپ کو بھی آنا پڑے گا وہاں پر صوبائی منسٹر جو تھی وہ بھی آئے ہوئے تھے منسٹر بھی آئے ہوئے تھے تو وہاں سے بچوں نے پڑا مجھے الحمدللہ میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی اللہ نے میری غیاب سے مدد کی بچے پڑ گئے تھے ماشاءاللہ اچھے پوزیشنوں پر ہیں اچھا آپ نے اپنی کتاب ہے ہرتم رواہ زندگی اس کتاب میں کچھ سفر نامیں بھی آپ نے تحریر کی ہیں جی جی تو کون سے ایریاز ہیں جہاں کا سفر آپ کے لیے یادگار رہا ہے دیکھیں دی ویسے تو میں آپ کو بتاؤں میں پاکستان کی قومی ٹیم کو لے کر الحمدللہ پچھلے دنوں ازبوکستان گیا تھا رشیہ کی ریاست ہے اتر گیا تھا مالدی میں پاکستان کی فٹبال ٹیم کو لے کے میں گیا تھا ابو زیبی میں میں پاکستان کی فٹبال ٹیم کو لے کر گیا تھا صحیح ویسے تو الحمدللہ ذاتی طور پر میں نے دنیا کو کافی پھیرا ہے یوکے کو کافی دیکھا ہے جا کے لیکن جو زندگی کا نا قابل فراموش میرے ساتھ واقع ہے وہ گوادر کا سفر ہے اچھا وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا جی وہ میں جلدی کروں گا ختم ہو جائے یہ دوزار سات میں پانچ میں میرے دوزار زیغہ مالر رزوی اس میں ان کا ذکر بھی ہے تو انہوں نے تبارکی سٹیل میں سٹیل میں لگی تھی کراچی میں تین سو پچاس ملین ڈالر سے اچھا تو اس کے وہ ایم ڈی تھے تو ڈاکٹر حلال صاحب سعودی عرب سے جو جنرل مشرف صاحب بھی وہاں پر گئے تھے وہاں پر جو تھے قائم علی شاہ صاحب مسلم چیف منسٹر تھے عشرت عباد جو تھے وہ گورنر صاحب تھے تو کیونکہ وہ میرے دوست تھے میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا اور پریزیڈ مشرف صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور اس فنکشن میں میرے بڑے بھائی جو اکبر حسین میں نے بتایا اس ٹیم وہ ایگزیکٹیو ڈیریکٹر تھے سٹیلٹ بینک کراچی میں وہ بھی آئے تھے تو مجھے جس ٹیبل پر مشرف صاحب بیٹھے تو زیغم صاحب نے اسی ٹیبل پر مجھے بھی بٹھایا ہوا تھے تو ظاہر ہے اس ٹیم وہ پریزیڈنٹ آ پاکستان تھے تو میرے بڑے بھائی کو ایک بڑی خوشی تھی کہ میرا چھوٹا بھائی تو رات مجھے کہنے لگی انور رات کو تو آپ شیریٹن میں ٹھہر ہوگے یا میرے آج ہوگے نیکسی میں میں نے کہنے ہی میں آپ کے پاس آج ہوں گے رات کو میں چلا گیا کہتا ہے یار میرا دل بڑا خوش ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کو عزت دی ہے نتیجے گوادر لے کے جانا چاہتا ہوں تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے تو ان کے دوست تھے اسٹرن آرمی میں کمانڈر تھے گوادر میں انہوں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہتے ہیں تو آپ کو ہمبل آ لیتے ہیں ویسے جیسے آپ کی مرضی انہوں نے کہا نہیں میرے پاس گاڑی ہے تو میں اپنی نئی گاڑی ہے اس پر جاؤں گا تو ہم جو ہے نا جی نکلے ہیں جیسے تو بھاجہ نے مجھے کہا انوار ڈہری شروع کرو ڈہری لکھو تو وہ جو ہم گوادر میں چلے گئے کوئی سو ڈیڑھ سو میل دو سو میل کے قریب آگے چلے گئے ہیں کراچی سے ڈیڑھ دو سو میلی گئے ہوں گے ڈیڑھ سو تو ٹیونز آتے ہیں راستے میں ٹیلے ہیں تو وہ ڈرائور تھا جو وہ ایکس ملٹری مہین تھا کمانڈو تھا وہ اور جو آگے بیٹھے ہوئے تھے وہ سٹیڑ بینگ میں ان کے پی ایس تھے تو ایک دم گاڑی کچھ زمین سے کچھ چھ سات فٹ فضاء میں اچھ لی ہے جیسے گاڑی اچھ لی ہے تو میں نے کہا جالا پاک رائٹ سائر پر گاڑی گر رائٹ سائر پر گہرے توئے تھے دس بارہ پندرہ فٹ گہرے ہیں میں نے کہا ڈینٹ اٹھیں گے بچ جائیں گے لیکن وہ گاڑی ایک دم سمندر کے اندر گرتی ہے لیکن دیکھیں یہ زندگیوں کے فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں جیسے باری گاڑی گرتی اچھلتی ہے اس کے چاروں ٹیر برسٹوں تھے وہ اس طرح سمندر کے سے گرنے سے پہلے کوئی اتنے ہی کی چوڑی ایک پکڈنڈی سی تھی اس کے اوپر اس کے پچھلے ویل کا فز گئے اور دو جو اگلے ویل تھے وہ آگے اس طرح گاڑی لٹکی ہوئی تھی اب اب دیکھیں نیچے دیکھیں تو شاہ شاہ سمندر کا تو بھاجن بڑے اللہ والے انسان تھے تو میں انہوں نے سب سے پہلے ٹرائبر کو کہا یار اب کوشش کریں بیٹے نکلیں اس نے کہا سر میں نہیں نکلوں گا بڑا قیارت مند آدمی ہوں اب ہم چاروں کی آئی ہوئی ہے چاروں کٹھے ہیں جائیں گے سمندر میں بھاجن نے کہا بیس نہ کرو نکلیں باہر اس کو نکالا پھر انہوں نے پی اے کو کہا کہ آپ بھی نکلیں اس کے گیٹ کھول کے اس پکڈنڈی پہ جائیں کلٹس وہ بھی نہیں مانا خیر مشکل سے مجھے کہنے لے کہ انور اب آپ نکلو ہم پیچھے بیٹھے ہوتے اتنا سا تو ہوتا ہے کلٹس کا اس کے اندر سے نکلنا میں نے کہا بھاجن دیکھیں اگر میں بچ گیا اور آپ کو کچھ ہو گیا میرے بچے نہیں پہل سکتے آپ نکل جائیں میری خیر ہے میں مجھے اللہ بلا لے گا تو میرے بچوں کی آپ کفالت کر لیں گے تو یہ بڑا مشکل مارلا تھا نیچے سمندر تھا ٹائم تھا نہیں بھاجن نے کہا بحث نہ کرو بیٹے آپ نکلو میں بڑا دل پہ بوجھ رکھ کے نکلا ہوں لیکن میں حیران ہوں اس کے بعد بڑے بھائی بھی جو بلکی تھے کافی وہ بھی نکل کے باہر رہے ہیں وہ کھڑے میں مہا پر پھر بھاجن نے اس کو ٹریور کو کہا بیٹے اس پر پیر رکھو اور باہر نکلنے کی کوشش کرو وہ کمانڈو تھا ایکس وہ نکلا اس نے باری باری میں سب کو پوچھ کیا اور ہم باہر آئے اور گاڑی اندر لٹکی ہوئے ابھی تھوڑی دیر بعد ایک وہاں پر گاڑی آتی ہے تبلیغی جماعت والوں کی باہر بریک مارتی ہے کہ جی یہاں گاڑی گری ہے تو بھاجن نے کہا جی کہ وہ بند ہوگا کیا بنا نا کہا جی وہ ہم کھڑے ہیں تو جب تک اللہ تعالی نہ کسی کو کرے تو یہ کتاب میں یہ سارا باقیہ کیونکہ جہاں پر وہ گاڑی گری ہے وہاں میری ڈائی بند ہوگی تھی تو میں نے یہ سارا لکھا ہوئے آپ کو ملے گا پڑھی ہے گا اس کے اندر یہ سارا لکھا ہے اچھا یہ بتائیے کہ ریل کا جو پیہ ہے وہ مزدوروں کے دم سے رواند وہاں ہے یا ریل کی جو تباہی ہے اس کے ذمہ دار مزدور ہے لیکن ہمیشہ آج اللہ کا یہ شکر ہے پچھلے دنوں میں آپ کو پڑھا بڑے دھواں دار پورے ملک میں جل سے جلوس ہو رہے تھے اب اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ریلوے نے ریکارڈر نہیں کی ہے جس کی وجہ سے مزدوروں کے تنخواہوں میں دن بہ دن بہتری آنا شروع ہوئی ہے اچھا پیچھے جو ایک لمبہ فیس چلے جس میں مزدور کافی تکلیف میں رہا ہے اب ماشاء اللہ جو تنخواہیں ہیں نا جو پندرہ تاریخ کو ملنی تھی وہ الحمدللہ آج کیا تاریخ ہے سولہ سولہ تو آج انشاءاللہ بینکوں میں آ چکی ہے تو ایک دن کا یا دو دن کا بہتر ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے اس میں جہاں مزدور شبوروز کام کر رہے ہیں جو بیروکریسی پرٹیکولرز آ رہے ہیں کوئی ایک کپتان ہوتا ہے جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے جو آج کل سربراہ ہے آمر بلوچن کا نام ہے لیکن ہمارے سارے سیکٹر میں اگر کوئی سیول انجینئرز ہیں تو ان کی بھی پوری ٹیم تندہی سے کام کر رہی ہے مکینیکل کے اگر ہیں وہ پوری ٹیم تندہی سے کام کر رہی ہے ٹرافک کے ہیں تو وہ پوری تندہی سے کام کر رہی ہے ملازم بھی جان مار رہے ہیں ملازم کو پتا لگ گیا ہے کہ یار ہماری روٹی روزی اس ریلوے سے ہے وہ جان مار رہے ہیں اب میں یہ کہوں گا جو ریاست ہے وہ ماں ہیں تو اب ان کو چاہیے کہ اب حکومت آپ کی آگئی ہے میاں ان کے ہمیشہ فوکس جو ہے میاں نواز شیف صاحب کا یا شباز شیف صاحب کا موٹر وے ہوتا ہے رنگ روڈ ہوتا ہے میٹرو ہوتا ہے اورنچ رینے ہوتی ہیں بڑے اچھی بات ہے خوشائن بات ہے لوگوں کو اچھی سواری ملنی چاہیے لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا یہ قومی دار ہے دفاعی دار ہے فلائی دار ہے اور سستہ ہی سواری کا دار ہے اور اگر ہم نے پاکستان کو پلوشن فری بنانا ہے آپ کہتے ہیں نا ہم نے اتنے کروڑ ٹری لگانے ہیں آپ لیف کریں وہ اس لیے لگاتے ہیں نا پلوشن ختم ہو یہ صرف ریلوے کے اندر پیسہ ڈالیں ٹریک کو ریہبلیٹیٹ کریں ایمل ون جو نہیں ہو سکا اس کے اوپر کام شروع کروائیں آپ دیکھیں آپ کو درختوں کی بھی لگانے کا ضرورت نہیں پڑے گی سڑکوں پر سے سڑکیں ویران ہو جائیں گی یہ جو ہائی وے پر کتنا پیسہ لگتا ہے وہ بچ جائے گا موٹروے کا پیسہ بچ جائے گا ہمارا ایک لوکومیٹیو جو ہے نا ایک لوکومیٹیو بہتر کنٹینر لے کے لاہور پہنچتا ہے کراچی سے سیمٹی ٹو کنٹینر لے کر اب آپ دیکھ لیں سیمٹی ٹو ٹرالے نگلتے ہیں تو پھر وہ لاہور آتے ہیں نا تو کتنا فیول بچے گا کتنے آپ پلوشن فری ہوگا یہ ہے لوکومیٹیو انزن کی میں کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس میں اس نے پچیس سو فیٹ لمبی جو مال بردار گاڑی ہے جی جی اس کو کھینچ ہے ایک انجن تو پاکستان میں ظاہر ہے نہیں یہ ویسے یہ چلائی ہے یہ روز کی ماری پریکٹس ہے اسے ہم کہتے ہیں بھترا اس کے اندر بھتر ڈبے لگے ہوتے ہیں اچھا تو وہ ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ اچھا بڑے میں کہہ رہا ہوں سکل ورکر ہے پاکستان علوے کے پاس اتنا اچھا بڑے کر ہے کہ جو روٹیئر ہو رہے ہیں پھر ریلوے پھر آئیر کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے کہ متبادل نہیں ہے بھرتی کر نہیں رہے تیل اے ملازمین بارہ بارہ سال چودہ چودہ سال سے انہوں نے جوانی ریلوے کو دے دی ہے لیکن اب کیا ہے کہ چودہ چودہ سال بعد وہ بھی بھی کچھے ہیں تو اب یہ حکومت کو چاہیے ان کی دوبارہ حکومت آگئی ہے شباز شیف صاحب اور زرداری صاحب سے میں درخواست کروں گا اور ریلوے میں پیسہ ڈالیں تاکہ ریل اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے مجھے مطلب دیکھیں کہ ابھی انڈیا کی گورنمنٹ نے تقریباً تین چار مینے پہلے دس بلین ڈالر کا پروچیکٹ بنایا ہے دس بلین ڈالر ریلوے کے لیے ریلوے کے لیے انڈیا ریلوے کے لیے جس کے ذریعے وہ چار آزار نہیں ٹرینیں چلانا چاہ رہے ہیں ستر آزار کوچز بنا رہے ہیں اور دو اور اب مسافروں کو مزید اٹھانا ہونے اچھا گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی بہت ہوا کوشش کی کہ کوئی نئی ٹرینیں بھی چلیں اور مختلف تر بات بھی کی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے بھی کی ہے لیکن کوئی بھی پالیسی پاکستان میں وہ سسٹینیبل نہیں ہے لانگ ٹائم نہیں چلتی ہے یہ دیکھیں اس ملک کے اندر تو بدکسمتی ہے اللہ کرے ابھی یہ گورنمنٹ آئیے نا یہ لڑائی جگڑے اسمبلی میں اللہ کرے بھند ہو جائیں ذاتیات اور نا کو بھول جائیں پاکستان کا سوچنا چاہیے آپ اسمبلی میں پہنچیں ہیں قوم نے آپ کو اعتماد کا ووڑ دے کے بھی جائیں نا تو آپ اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں تو کوئی دیانت درانہ کام کریں نہ کہ وہاں لڑائی جگڑے کریں نہ کہ ایک دوسرے کو لفافے ماریں سوچیں انیس سو سنتالیس میں ایک پالیسی بنتی ہے انڈیا کے اندر کہ گورنس ٹرین کا مطلب اجناز جو ہے وہ بائی روڈ نہیں جا سکتا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا دیل وہاں پر ایک دوسرے سے دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتا لکڑی نہیں جا سکتی وہ آج چار سو ٹرینیں صرف اگریکلٹر کے اوپر چلا رہے ہیں یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا لیکن ترجی نہیں ہے قانون سازی تو شیخنور نے نہیں کرنی اور نہ دیکھیں بدقسمتی ہے کسی بھی ملکی معیشت کا انصار جیسے ریل پر ہوتا ہے یا مزدوروں پر ہوتا ہے ملکی مزدوروں پر آج قوم اسمبلی میں مزدوروں کا کوئی نمہندہ موجود نہیں ہے کہ جو مزدوروں کی بات کو اٹھا سکے وہاں پر تو بڑے بڑے ٹرانسپورٹر بیٹھے ہوئے وہاں پر تو بڑے بڑے جگیدار بیٹھے ہوئے سرمایہ دار بیٹھے ہوئے دیکھیں آج جتنے ایمینے منتخب ہوئے ہیں ابھی پتا لگے گا چند دن بعد ان کے تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں وزیروں کو تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں آپ کو یہ نہیں پتا لگے گا کہ یار ریل کے مزدوروں کو جو تنخواہیں لیٹ ہو رہی ہیں یار ان کو اتنی پیسہ دے دیا جائے تاکہ ان کی بھی تنخواہیں تنخواہوں بس تلتے جو ہے وہ چلتا رہے ٹریک کے لیے پیسے دے دیں انڈیا آج بھی اس کے باوجود پی ایس او پبلی سرپلیس اس اس ابلیگیشن میں پانچ سو ارب انڈیا کرنسی ہر ساتھ ڈالتی ہے شیخ صاحب آپ نے چونکہ ایک بہت بھرپور دور گزارا ہے اور آپ پریم یونین کے مرکزی صدر بھی ہیں اور زندگی کی یعنی ایک پوری بہار جو ہے وہ ریل کے سنگ رہی تو آپ اس دپارمنٹ کے حوالے سے کچھ ایسا بھی لکھیں گے کہ قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ پاکستان ریلوے جو ہے اس کی حقیقت حال کیا ہے اور اس حال کو جو وہ پہنچا تو اس کے ذمہ دار کون لوگ تھے اس کتاب میں بھی یہ ساری چیزیں رکھی ہیں اور گاہ بگاچ میری یہ سارے آرٹیکل شبتیں بھی رہتے ہیں قومی دارے میں دیکھیں اس کے اندر سچ یہ کہ مزدور کا کام صرف مزدوری کرنا ہے اس سے آگے اس کی سوچ نہیں ہے اس نے اس کو ایک انجینئر نے مٹیریل دینا اس نے فٹ کر دینا ایک اس کے بوس انجینئر نے کہنا ٹریک ہو ریہیبلیٹیٹ کرو اس نے کر دینا لیکن وہی بات ہے کہ اس اس بیوروکریٹ کے پاس وسائل گورنمنٹ نے دینا ہے وسائل گورنمنٹ نہیں دیتی اور یہ جو ہے نا یہ بھی ہے ریلوے دیکھیں ایک ملٹی ٹیکنیکل ادار ہے مجھے حرانی ہوتی ہے ایک اچھا کام خوالہ ساد رفیق زبردست کر کے گیا ہے میں اس کو شہباز دوں گا اس چیز کی کہ جو اب دیکھیں ریلوے آپ یو ایٹی کی چھت ایک ہے سیول انجینئر بھی بنتے ہیں میکینیکل انجینئر بھی بنتا ہے الیکٹریکل انجینئر بھی بنتا ہے یہ ایک انگر بھنرggل کولیج ہے وہاں سے اہخوں کا ڈاکٹر بھی بن کے نکلتے ہیں وہاں سے دل کا ڈاکٹر بھی بن کے نکلتے ہیں وہاں سے جگر کے بھی ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں لیکن ہر ایک ہی اپنی پرڈیٹ reaching ہے تو ریلوے ملٹی ٹیکنیکل ادار ہے اس کا سربراہ لگا کے دیم جی گروپ سے بٹاzzle بٹھا دیتے ہیں میں کہتا ہوں بڑے کابل ہوں گے ڈی ایم جی والے میں یہ نہیں کہتا ظاہر ہے پہنچتے ہیں بائیس فنگ ریڈ میں بڑے کابل ہوں گے لیکن ان کو ریلوے کی تو ایچی بیچی کا نہیں پتا اور نہ ان کو یہ توفیق ہوتی ہے وہ یہ تو ہاتھ بھی پورا نہیں ملاتے نہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار مزدوروں کے نمہندوں کو بلائیں کہ یار کس طرح ہم کیا کریں کہ ریلوے کو ہم جو ٹریک سے اترا ہوگا ٹریک پر لیں اس میں کوئی توہین تو نہیں ہے علاقے نبی بھی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے تو یہ ان کو کیا پرابلم ہے ان کو یہ چاہیے کہ نیچے اتریں نیچے آئیں مزدوروں کو دشمن نہ سمجھیں اپنی یونین جو میں جیسے میں آہ اوپن لائن میں میں سی بی اے کا میرا رائٹ ہے اسی طرح ورکر یونین ورکشاب ہوں میں سی بی اے ورکشاب کے مسائل پر ان سے بیٹھ کے بات کریں اوپن لائن پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم بھی اپنے لوگوں کو لے کے ان کے ساتھ بیٹھیں لیکن جب تک آج جر اور جیر کے درمیان اچھا تعلق نہیں ہوگا یہ ریلوی کلار ٹھیک نہیں ہوگا بہت شکریہ شکصہ آپ کے وقت ناظرین ہمارے آج کے پرگام کا وقت ختم ہوا مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پرگام پسند آیا ہوگا اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اپنے میزمان محمد معبیہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ